موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی ملا نبی بعدہ اما بعد محترم ناظرین پیدائش سے لے کر موت تک موت سے لے کر قیامت تک اس تعلق سے شریعت کی روشنی میں سنتے آ رہے ہیں کہ کس طرح سے اسلام نے پرہنمائی کی ہے آدمی جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتا ہے موت کو کسی بھی وقت آ سکتی ہے آدمی کسی وقت بھی مر سکتا ہے موت کب آئے گی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے لیکن عموماً جب آدمی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو بڑھاپے کی عمر کی بعد جو مرحلہ آتا ہے وہ موت کا ہی آتا ہے ایسے موقع پر موت کو خصوصاً اس عمر میں زیادہ یاد کیا جائے اور عموماً ہمیں کا ہر شخص موت کو یاد کرتا رہے اور موت کے بعد کی تیاریوں کے تعلق سے دھیان دیتا رہے موت کبھی بھی آ سکتی ہے اور کہیں بھی آ سکتی ہے اللہ تبارک و تعالی سورہ نساء کے اندر فرماتا ہے اینما تکونو یدرکم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ تم جہاں کہیں بھی رہو موت تمہارے پاس آ کر کے ہی رہے گی ولو کنتم فی بروج مشیدہ اگرچہ تم مضبوط قلوں کے اندر بند کیوں نہ ہو تو آدمی کہیں بھی رہے موت آ سکتی ہے موت کے آنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے موت کا جو وقت مقرر ہے اسی وقت پر موت آ جائے گی ایسے موقع پر ایک انسان کو کرنا کیا چاہیے ایک مسلمان کو بالخصوص کرنا کیا چاہیے کہ موت کی تیاری اور موت کی فکر میں زندگی گزارنی چاہیے اور آدمی جب موت کو یاد رکھے گا کہ مرنا ہے دنیا چھوڑ کر جانا ہے دنیا کی رنگینیوں کو چھوڑ کر جانا ہے چاہتے ہوئے اور نہ چاہتے ہوئے بھی آدمی موت کو یاد کرے گا موت کے بعد قبر کو یاد کرے گا قبر کی تنہائی کو یاد کرے گا تو موت کے بعد جو عمال کام آئیں گے ان عمال کی جانب لپکے گا ان عمال کو کرنے کی کوشش کرے گا یہی وجہ ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ موت کو کسرت سے یاد کرو اس کی تائید اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہوتی ہے حدیث تلمیدی شریف کی حدیث ہے راوی حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثرَو ذِكْرَ حَادِمِ اللَّذَّات کے لوگوں لذتوں کو توڑ دینے والی چیز کو یاد کرو دنیاوی لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز کو یاد کرو دنیاوی لذتوں کو دور کر دینے والی چیز کو یاد کرو یعنی موت کو کسرت سے یاد کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ موت کو کسرت سے یاد کرو کیوں کوئی جب موت کو کسرت سے یاد کرے گا کہ مرنا ہے یہ دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے تو ایسا شخص موت کے بعد کی تیاریوں میں لگا رہے گا اور موت کے بعد جو عمال فائدہ پہنچائیں گے ان عمال کی جانب لپکے گا نہ گور سکندر نہ ہے قبر دارہ کہنے والوں نے کیا یہ خوب کہا تھا کہ نہ گور سکندر نہ ہے قبر دارہ مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے بڑے بڑے محلات میں رہنے والے بنگلوں میں رہنے والے جو کل تلک محلات میں رہا کرتے تھے بنگلوں میں رہا کرتے تھے ان کے ہواری وغیرہ ہوا کرتے تھے جب نکلتے تھے تو ایک عجیب سا سما ہوتا تھا نہ گور سکندر نہ ہے قبر دارہ زمین کے اندر متفون ہیں ہڈیاں الگ ہیں گوشت پوسٹ کا کوئی معاملہ ہی نہیں صرف دھانچا ہے نہ گور سکندر نہ ہے قبر دارہ مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے لہٰذا ایک مسلمان موت کو یاد کرتے ہوئے زندگی گزارے یہ موت کی یاد ایک مسلمان کو شریعت کے دگر پر چلائے رکھے گی اقل مند کون ہیں مسلمانوں میں مؤمنین میں سے اقل مند کون لوگ ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر ایک صحابی کے جواب میں فرماتے ہیں جس کی تائید اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہوتی ہے حدیث وعن ابن عمرہ کنتم معا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجاء رجل من الانصار فسلم على نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال يا رسول اللہ ایو المؤمنین افضل قال احسنهم خلقا ثم قال یا ایو المؤمنین اکیس فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثرهم للموت ذکرا واحسنهم لما بعدہ استعداد اولائک الاکیاس رواہ ابن ماجہ فی کتاب الزہد ابن ماجہ کی حدیث ہے راوی حدیث حیث ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا ایک صحابی انصاری صحابی آتے ہیں اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنین میں سے افضل کون ہے مؤمنین میں سے بیسٹ کون ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احسنهم اخلاقا جن کے اخلاق اچھے ہوں جن کے کردار اچھے ہوں جن کا کاریکٹر اچھا ہو جن کے اخلاق شریعت کے مطابق ہوں مؤمنین میں سے وہی لوگ بہتر ہیں جو اخلاق کے اعتبار سے بہتر ہیں دوسرا سوال اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایو المؤمنین اکیس اقل مند کون ہے مؤمنین میں سے اقل مند کون ہے اقل و خیرت والے کون ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مؤمنین میں سے اقل مند وہ لوگ ہیں کون لوگ ہیں اکثرہم للموت ذکرہ جو مؤمن موت کو بہت زیادہ یاد کرتا ہو جو مؤمن موت کو بکثرت یاد کرتا ہو مرنا ہے دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے اللہ رب العالمین کے سامنے حساب دینا ہے پائی پائی کا حساب دینا ہے کتاب زندگی کے ورق ورق کا حساب دینا ہے اکثرہم للموت ذکرہ جو موت کو بکثرت یاد کرتا ہو پہلی چیز دوسری چیز واحسنہم لما بادہو استعدادہ موت کو بکثرت یاد کرنے کے بعد موت کے بعد جو مراحل ہیں ان مراحل میں کامیاب ہونے کے لیے مکمل طریقے سے تیاری کرتا ہو مستعد ہو مضبوط ہو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے موت کے بعد کے مراحل میں کامیاب ہونے کے لیے قرآن و حدیث پر کاربند رہ رہا ہو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزار رہا ہو تو اقل مند وہ ہے ہشیار وہ ہے جو موت کو یاد کرتا ہو اور موت کے بعد کی تیاری کرتا ہو اکثرهم للموت ذکرہ واحسنهم لما بعدہ استعدادہ اولائک الاقیاس اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہی لوگ اقل مند ہیں یہی لوگ اقل مند ہیں یہی لوگ ہوش رکھنے والے ہیں اور یہی لوگ ہیں جو حقیقی معنوں میں زندگی کا مقصد سمجھتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں تو اے کہ مومن کی زندگی سے موت کی یاد کبھی بھی اوجھل نہیں ہونی چاہیے اگر آدمی موت کو یاد کرنا چھوڑ دے موت کے بعد کے بارے میں غور فکر کرنا چھوڑ دے تو پھر شیطان کا غلبہ ہو جاتا ہے نفس کا غلبہ ہو جاتا ہے اور دنیاوی رنگینیوں میں کھو کر کے دنیا ہی کو جنت نمہ بنانے کی کوشش کرتا ہے اور دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھتا ہے لہٰذا موت کی یاد قبر اور اس کے بعد کی تیاری کو ابھارتی ہے ایک مومن کی زندگی میں موت کی یاد ہونی چاہیے موت کی تیاری ایک مسلمان ایک مومن جب اس دنیا کے اندر موت کی تیاری کرتا ہے کہ مرنا ہے تو جب مرتا ہے تو ایک مومن راحت اور سکون پا لیتا ہے ایک مومن ایک مسلمان جب اس دنیا کے اندر شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے دنیاوی تکلیفوں کو برداشت کر لیتا ہے دنیاوی مصیبتوں کو برداشت کر لیتا ہے دنیاوی غموں کو برداشت کر لیتا ہے جب موت ہوتی ہے تو پھر موت ہونے کے بعد مومن کی زندگی میں برزخی زندگی میں بھی غم نہیں آتا ہے اور ان کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جنت ہوگا انشاءاللہ اگر کافر کی موت ہوتی ہے فاسق اور فاجر کی موت ہوتی ہے گناہگار کی موت ہوتی ہے جب وہ مرتا ہے تو دنیا کے لوگ اس سے سکون حاصل کرتے ہیں درخت اس سے سکون حاصل کرتا ہے شہر اس سے سکون حاصل کرتا ہے جانور اس سے سکون حاصل کرتے ہیں اس کی تائید ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہوتی ہے حدیث وعن بی قتادت ابن ربعی انہو کان يحدث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علیہ بجنازت فقال مستریح و مستراح منہو فقال یا رسول اللہ ما المستریح والمستراح منہو قال العبد المؤمن رواح البخاری فی کتاب الجنائز بخاری شریف کی حدیث ہے راوی حدیث حیات ابو قطادہ بن ربعی رضی اللہ عنہو ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا گزرتے جنازہ کو دیکھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مستریح و مستراح منہو یہ جنازہ یا تو آرام پانے والا ہے یا تو آرام دینے والا ہے کتنی حجیب بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ یہ جنازہ جو جا رہا ہے یا تو یہ آرام پانے والا ہے یا تو یہ آرام دینے والا ہے صحابی کو یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے پوچھا جاتا ہے سوال کیا جاتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملمستریح والمستراح منو کیا معنی ہے آپ کے کہنے کا کیا مقصد ہے کہ جنازہ یا تو آرام پانے والا ہے یا تو آرام دینے والا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جملے کی وضاحت فرما دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پیاری وضاحت فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وضاحت میں ایک مومن کے لئے سکون کا سامان ہے ایک مومن کے لئے اتمنان کا سامان ہے ایک مومن کے لئے راحت کا سامان موجود ہے کیا فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العبد المؤمن يستریح من نصب الدنیا وعداہ مومن بندہ جب مرتا ہے مومن بندے کی جب وفات ہو جاتی ہے مرنے سے پہلے مومن بندہ دنیا میں را کر کے شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کے لئے دنیا کی پریشانیوں کو جھیلتا ہے دنیا کی مسئبتوں کو جھیلتا ہے دنیا کی بے چینیوں کو جھیلتا ہے دنیا کی بے خراریاں کو جھیلتا ہے کئی قسم کے ٹینشنوں کا شکار ہوتا ہے الجھنوں کا شکار ہوتا ہے ان تمام چیزوں کے دائرے میں ان تمام چیزوں کے گھیرے میں رہ کر بھی وہ مومن بندہ رب کو نہیں بھولتا ہے شریعت کے احکام کو نہیں بھولتا ہے قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارتا ہے دنیا کی مصیبتیں انہیں شریعت سے دور نہیں کرتی ہیں دنیا کی پریشانیاں انہیں شریعت سے دور نہیں کرتی ہیں دنیا کی الجھنوں میں الجھے رہنے کے باوجود ایک مومن اللہ تبارک و تعالی کو نہیں بھولتا ہے یعنی آخری سانس تک دنیا کی الجھنوں میں رہنے کے باوجود ایمان کو مضبوط کی رہتا ہے اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے والے عامال کرتے رہتا ہے تو دنیا میں مصیبتوں کا سامنا پریشانیاں کا سامنا کرتے رہتا ہے یہاں تک کہ موت ہو جاتی ہے اب جب موت ہو جاتی ہے کہ مومن بندہ جب مر جاتا ہے تو دنیا کی مصیبتوں سے چھٹکارا پا جاتا ہے دنیا کی پریشانیوں سے چھٹکارا پا جاتا ہے دنیا کے غم سے چھٹکارا پا جاتا ہے دنیاوی ٹینشنوں سے چھٹکارا پا جاتا ہے دنیاوی الجھنوں سے چھٹکارا پا جاتا ہے لہٰذا یہ آرام پانے والا ہوتا ہے مومن دنیا میں رہتا ہے دنیا ان کے لیے قید کھانا ہوتی ہے مومن دنیا میں مشکلوں میں رہتا ہے آزمائشوں کی چکی میں پس تے رہتا ہے مرتا ہے آرام پاتا ہے دنیا کی مصیبتوں سے آرام پاتا ہے دنیا کی تکلیفوں سے آرام پاتا ہے اور کہا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے آغوش میں چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا وہ حق دار ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ ان پر رحم و کرم کا معاملہ کرتا ہے قبر کی تنہائی میں بھی رحم و کرم کا معاملہ کرتا ہے میدان محشر میں بھی رحم و کرم کا معاملہ کرے گا اور اللہ تعالیٰ انہیں جہنم کی مصیبتوں سے بچا کر کے جنت میں داخل کرے گا تو پہلی چیز کی تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریح کرتے ہیں کہ جنازہ جانے والا یا تو آرام پانے والا ہے یعنی یہ جنازہ جانے والا مومن ہے ایمان والا ہے دنیا کی مصیبتوں سے آرام پانے والا ہے یہ جنازہ جو جا رہا ہے یا تو آرام دینے والا ہے کیا مطلب فاجر بندہ گنہگار بندہ شریعت سے ہٹ کر کے زندگی گزارنے والا بندہ جب دنیا میں زندگی گزارتا ہے دوسروں کو تکلیف دیتے ہوئے زندگی گزارتا ہے دوسروں کو مصیبت دیتے ہوئے زندگی گزارتا ہے یعنی دنیا میں ان کا زندہ رہنا دوسروں کے لیے پریشانی کا باعث بنا رہتا ہے ان کی زندگی دوسروں کے لیے باعثیں تکلیف ہوتی ہے زبان سے ستاتا ہے ہاتھ سے تکلیف دیتا ہے پاؤں سے تکلیف دیتا ہے کسی کی زمین کو ہڑپ کر لیتا ہے کسی پر ظلم کرتا ہے کسی کو ستاتا ہے لوگ اس سے نالا رہتے ہیں لوگوں کو پریشان کرتے رہتا ہے گناہگار بندہ جب یہ مرتا ہے تو مرنے کے بعد یہ آرام دینے والا ہوتا ہے یعنی جو لوگ دنیا میں زندہ ہیں انہیں آرام مل گیا خسکم جہاں پاک خسکم جہاں پاک کہ یہ بندہ چلا گیا جب تک تھا جینا اس نے حرام کر دیا تھا ہم بھی کہتے ہیں کہ بھئی اس نے تو ناک میں دم کر کے رکھ دیا ہے یہ مطلب پریشان کر کے رکھ دیا ہے بے چین کر کے رکھ دیا ہے بے قرار کر کے رکھ دیا ہے جب ایسا فاضر بندہ گناہگار بندہ نافرمان بندہ مرتا ہے تو زمین کے اوپر موجود جو زندہ لوگ ہیں وہ سکون پا جاتے ہیں اتمنان پا جاتے ہیں کہ اچھا ہوا چلا گیا بڑی کھش کھش کرتا تھا اور صرف لوگ صرف لوگ آرام محسوس نہیں کرتے ہیں منہ العبادو والبلادو شہر بھی اس بندے سے آرام گناہگار بندے سے آرام محسوس کرتا ہے والشجرو درخت بھی آرام محسوس کرتا ہے والدوابو چوپائے بھی آرام محسوس کرتے ہیں حدیث سے پتا چلتا ہے اور پتا یہ چلتا ہے کہ انسانوں کے گناہوں کا اثر صرف دوسرے انسانوں پر نہیں ہوتا ہے بلکہ انسانوں کے گناہوں کا اثر شہر پر بھی ہوتا ہے انسانوں کے گناہوں کا اثر درخت پر بھی ہوتا ہے انسانوں کے گناہوں کا اثر چوپائیوں پر بھی ہوتا ہے گناہ کی اثرات اس قدر خطرناک ہوتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے موت کو کسرت سے یاد کرو جب آدمی موت کو بکسرت یاد کرے گا شریعت کے مطابق زندگی گزارے گا تو جب اللہ رب العالمین کے سابنے جائے گا تو اللہ رب العالمین اس سے راضی ہوگا حدیث کہتی ہے کہ موت کی تمنا انسان کو نہیں کرنی چاہیے دنیا کی پریشانیوں سے پریشان ہو کر اس کی تائید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہوتی ہے حدیث وَعَنَا نَسِبْنِ مَالِكِنْ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ عَنْهُ قَال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ لَا يَتَمَنِّيَنَّ آَحَدُكُمْ الْمَوْتَ مِنْ ذُرِّنْ عَصَابَةِ فَإِنْ كُنَّ لَابُدَّ فَعِلَ فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاتُ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاتُ خَيْرًا لِي رواح البخاری فی کتاب المرزا بخاری شریف کی حدیث ہے راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا يَتَمَنِّيَنَّ آَحَدُكُمْ الْمَوْتُ تم میں کا کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے کب من ذُرٍ عَصَابَهُ دنیاوی مسئیبتوں کا سامنا کرتے ہوئے دنیاوی پریشانیوں سے پریشان ہو کر کے کوئی شخص موت کا سامنا نہ کرے موت کی تمنا نہ کرے وہ من لوگ کیا کرتے ہیں اچھا ہوتا نا یہ دن دیکھنے سے پہلے اے اللہ تُو نے مجھے اٹھا کیوں نہیں لیا خاص کر کے عورتیں گھبرا جاتی ہیں اور گھبرا کر کے عورتوں کی زبان سے یہ چیز اور یہ بات سننے کو زیادہ ملتی ہیں کہ میں کیوں نہ مر گئی یہ دن دیکھنے سے پہلے میں کیوں نہ مٹی کے اندر چلی گئی اے اللہ تُو مجھے موت دے دے فلا کو کیوں اٹھا لیا مجھ سے بہتر ہے کہ فلا کو زندگی دے دے مجھے ہی اٹھا لے نہیں حدیث رسول کہتی ہے حدیث رسول کہتی ہے نہیں منذر انعصابہ دنیا کی مصیبتوں سے پریشان ہو کر کے کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے کہنے والے نے کیا خوب کہا کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کے بھی چائیں نہ پایا تو کدھر جائیں گے دنیا کی مصیبتوں سے گھبرا کر کے موت کی تمنا کرنے والے موت کے بعد کی مصیبتیں جو کہ دنیا کی مصیبتوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ سخت ہوں گی وہاں پر تو موت نہیں آئے گی وہاں کیا کریں گے دنیا کی مصیبتوں سے گھبرا کر کے موت کی تمنا کرتے ہیں موت کے بعد کی مصیبتوں سے گھبرا کر کے موت کی تمنا وہاں کریں گے وہاں تو موت نہیں آئے گی اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَائِلَا آدمی زندگی میں پریشان ہے بے چین ہے بے قرار ہے پریشان پریشان رہ رہا ہے بے قرار بے قرار رہ رہا ہے مزمحل مزمحل رہ رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے موقع پر بھی موت کی تمنہ نہ کرے ایسے موقع پر ہاں آدمی اس طرح کی دعا کر سکتا ہے کونسی دعا اللہم احینی مَا کَانَتِ الْحَيَا تُخَيْرًا لِي اے اللہ تو مجھے دنیا میں اس وقت تک زندہ رکھ جب تک کہ دنیا میں آخرت کے لحاظ سے میرا زندہ رہنا بہتر ہو یہ دعا کریں کہ اللہ تو مجھے دنیا میں اس وقت تک زندہ رکھ جب تک کہ دنیاوی زندگی اخروی زندگی کے لحاظ سے میرے حق میں بہتر ہو وَتَوَفَّنِ اِذَا كَانَتِ الْوَفَاتُ خَيْرًا لِي اے اللہ تو مجھے وفات دے تو مجھے موت دے کب اس وقت تو مجھے موت دے دے جس وقت میرے لیے مرنا بہتر ہو یعنی دنیاوی اعتبار سے یہاں پر بھی آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھ لائی ہے کہ دنیا میں اس وقت تک زندہ رکھ جب تک کہ آخرت کے تعلق سے میرا زندہ رہنا بہتر ہو ہم نے نیکیاں کرتا رہوں شریعت کے مطابق عمل کرتا رہوں جنت میں جانے والے عمال کرتا رہوں تب تک تو مجھے زندہ رکھ اے اللہ ایسی گھڑی آ جائے کہ نیکیاں کرنا کم کر دوں ایسا موقع آ جائے کہ نیکیاں نہ کر پاؤں ایسی گھڑی اور ایسا موقع آ جائے کہ جہنم میں جانے والے عمال کرنے لگوں تو اے اللہ یہ گھڑی آنے سے پہلے تو مجھے وفات دے دے یہ گھڑی آنے سے پہلے تو مجھے موت دے دے لہٰذا دونوں اعتبار سے یعنی تو مجھے زندہ رکھ تو اخروی اعتبار سے اخروی آخرت کے فائدے کے اعتبار سے زندہ رکھ اور تو مجھے موت دے تو مجھے آخرت کے فائدے کے اعتبار سے موت دے لہٰذا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نئے موت کی تمنا دنیای مصیبتوں میں گھر کر کے ایک مومن کو نہیں کرنی چاہیے بلکہ ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالی سے بھلائی ہی مانگنی چاہیے کہ جب تک دنیا میں رکھ بھلائیوں سے مالا مال کرتے ہوئے دنیا میں رکھ اور جب ہمارے لئے دنیا میں بھلائیاں کرنا ممکن نہ ہو ایسے موقع پر تو ہمیں دنیا سے اٹھا لے محترم ناظرین اب وقت ہوا نشست کے اختتام کا اگلی نشست میں پھر ہم لوٹیں گے اسی موضوع کے ساتھ تب تک کے لئے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ